بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوشل میڈیا پر بھئی آج کل ایک نیوز کو لے کر شور برپاہ ہے ہر بندہ آج کل خاص کر مسلمان اس نیوز کو ضرور دیکھ رہا ہے کہ یو اے اے ای یعنی کہ ابو زبی نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور اسرائیل کے ساتھ تمام تر اپنے معاملات تعلقات بحال کر لیا ہے تو بھائی کن شرائط پر یہ تعلقات بحال کیے گئے ہیں ابو زبی کی طرف سے کون سی شرائط رکھی گئی تھی اور کون کون سے ملک بھائی ابو زبی یعنی کہ امرات کی سپورٹ کریں گے اور طیب اردوگان صاحب نے آج ہی ایک بیان دیا ہے ابو زبی کے بھائی ابو زبی کے متعلق کہ اگر آپ نے تعلقات اپنے بحال کیے تو ہم کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ بھائی مکمل تفصیل شیئر کر دیتا ہوں اس نیوز میں یہ معاہدہ بھائی ٹرمپ ابو زبی کے ولیہد شہزادہ شیخ بن زائد اور اسرائیلی وزیر آزم بینجمن نیتن یاہو کے درمیان بات چیت کے بعد ہی تیہ پایا ہے اور طیب اردوگان صاحب کا آج ہی ایک بیان سامنے آیا ہے وہ پہلے میں آپ کو بتا دوں بھائی طیب اردوگان صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ جی اگر ابو زبی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرتا ہے یعنی کہ اسے تسلیم کرتا ہے اور تمام تر قسم کی تجارت وغیرہ کھولتا ہے تو بھائی ہم اس کے یعنی کہ ابو زبی کے ساتھ اپنی تجارت وغیرہ اور تمام تر قسم کے تعلقات ختم کریں گے اور میرا جو سفیر ہے یعنی کہ ترکی کا سفیر ہے ابو زبی میں اسے بھی واپس بلا لیں گے اپنے ملک میں یہ آپ اس کو دھمکی بولنے یا بیان بولنے جو بھی ہے یہ طیب اردوگان صاحب کی طرف سے آج بھائی ابو زبی کو دے دی گئی ہے رہی بات کن مبالک نے بھائی ابو زبی کی سپورٹ کیا ہے اس بات کو لے کر تو بھائی ان میں بہرین امان فرانس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس معاہدے کی جو ابو زبی نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے تو رہی بات بھائی محجد اقصہ کی تو محجد اقصہ کے مطلق یہ بات ہوئی ہے کہ تمام تر مسلمانوں کو محجد اقصہ کا وزر کرنے کی اجازت ہوگی محجد اقصہ آپ جا سکتے ہیں بلکل اسے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام مسلمان محجد کے اندر آ کر نماز بقائدہ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ جو کہ بہت اچھا اقدام ہے فلسطین کے اور دوسری بات بھائی فلسطین کے مزید علاقے بھی نہیں ابھی ہتھیائی جائیں گے یعنی کہ اسرائیل کی جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو بتا ہے فلسطین کے علاقوں پر روز بار روز قبضہ بڑھا رکھا ہے تو اس بات پر بھی گوھر کیا گیا اور اس بات کو بھائی اسرائیل نے تسلیم بھی کیا ہے کہ ہم مزید فلسطین کا کوئی علاقہ بھی اپنے قبضے میں نہیں لیں گے اگر بات کریں بھائی مکمل سفارتی تعلقات کی تو وہ بالکل کھولے جائیں گے اس معاہدے میں تیگ جی کہ مکمل سفارتی تعلقات کھولے جائیں گے اسرائیل اور ابو زبی کے درمیان سفارت خانوں کا تبادلہ خیال بھی ہوگا یعنی کہ اسرائیل کا سفارت خانہ بنے گا جی ابو زبی میں اور ابو زبی اپنا سفارت خانہ بنائے گا جی اسرائیل میں وسی مشترکہ سرمایہ کاری یعنی کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے جیسا کہ سعودی عرم میں انڈیا سے بہت سا مال لیے جاتا ہے پاکستان سے بہت سا مال لیے اسے بھائی وسی مشترکہ سرمایہ کاری ہی بولیں گے ہم کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ابو زبی کو چاہیے ہوگی وہ اسرائیل سے منگوائے گا اور اسرائیل کو جو بھی چاہیے ہوگا ابو زبی سے وہ ابو زبی سے لے گا اور اپنے ملک لے کر جائے گا تجارت اور سیاحت کے تعلقات بھائی ٹورزم آپ کو پتا ہے وہ ایک دوسرے کے ممالک میں آ جا سکیں گے کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہوگی اور سب سے بڑھ کر جو خبر بھائی یہ ہے کہ ائر لائن یعنی کہ ہوائی جہاز بھی چلائے جائیں گے آپ ابھی ابو زبی سے ٹکڑ لے کر اسرائیل اور اسرائیل سے ٹکڑ لے کر ابو زبی بھی جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ نے بھائی ابو زبی سے پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش جانا ہے تو پھر آپ نہیں جا سکیں گے کیونکہ بھائی بنگلہ دیش انڈیا پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے اپنے تعلقات ان سے بحال کیے ہیں تو آپ ابو زبی سے ایس ڈریکٹ جا سکتے ہیں فلائٹ یعنی کہ ہو سکتا ہے نا کہ جیسا کہ وقفے کی ٹکٹے ہوتی ہیں ابو زبی سے اسرائیل تین گھنٹے کا سٹے اس کے بعد پھر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ایسا بالکل نہیں ہوگا اسرائیل کی بھائی تعلقات ابو زبی سے بہتر ہوئے ہیں تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا ہے جو باتیں جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ میں نے بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اس ویڈیو میں اپنی صحت کا خیار رکھے گا آپ کو بھائی کوئی بھی اور نیوز کے متعلق جاننا ہو خاص کر سعودی ار کے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں اسے آپ کے ساتھ بھائی کوشش کروں گا بہتر طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اپنی صحت کا خیار رکھے گا اللہ حافظ